جب اپنے لڑکی سسرا سے مائکہ آتی ہے تو قلیوں کے روپ میں مائکے والے اپنے لڑکی کو عرصے دیتے ہیں تیر کو دادی اور دادا جی کی آت کتنے آ رہی ہم نے دوست کے ساتھ آ رہی ہے ہم نے وہ تو کام کر رہی ہے بیچے رہے تو گوبا لے جارے دیکھتے ہم نے یہاں پر گھر کا پورا کام کیا ہے یہاں پر دادی آ گئے دادی نے کہا کہ میں نے آ رہی ہے آپ نے اب دادی جی بتائے گی کہ بڑھا جی نا دادی کے پاؤ جی کے لڑکی تھی کیسے پہلے آپ سبھی لوگوں کو میرا پیار مرے نمسکار میرے نامی جوچی کے نوٹے میرے بلوک کا نامی جوچی کے نوٹے بلوک ابھی بلوک کی صورت ہو رہی ہے گیار رب جیسے سواگت کرتی ہوں آپ لوگوں کا کمت گاؤں سے جو کہ اترہ کھن کے اترہ کاشی جلے میں پڑھتا ہے موسم کی بات کریں تو آج نے بہت سوانی دھوپ آ رکھی ہے دوستوں جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کل ماں نے میلیو دیدی کے لیے انٹ سے بنا دیئے تھے اور میں نے رات کی ڈیڈیو بنا رکھی ہے اور اس کو میں اس میں اعت کر دítی ہوں اور میں نے رات کو اسے اور اس کو پہلے دیئو میں بتا پائی میں نے وہ دن میںیوجی pandے۔ وہندس پہلینار کر دیتی کیونکہ ڈیوپ نائیٹ نہیں آ رہی تھی، جو کھے پاairyت نہیں آ رہی ہے توٹ نہیںfeelے میں بینڈ دی ہے اس کے بعد آئی لائٹ نو بچ کے قریب آئی ہے کل راپ کو لائٹ تو پھر بنائیں ایڈ سے تو تھوڑی بیڈے بنا رکھی ہے میری تو اس کو بھی نا اس میں ایڈ گھر دیتی ہوں اندھیرہ ہو رکھا تھا تو ہم نے ادھر شاید ایڈ سے بنائے تھے بڑی جی اور چچی جی ماں دیدی جی سے بھی لوگ نا ایڈ سے بنا رہے تھے موسیقی موسیقی اور دیتی اور ماں تو مارکیٹ میں جا رکھی ہے ساید ان کا کچھ کام ہے موسیقی 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 میرے خود کلیوں کے روپ میں مائکے والے اپنے لڑکی کو ارسے دیتے ہیں یہ ہماری پہاڑی مٹھائے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیتے ہیں ہمیں کھانے کے لئے لو 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 گائش لو گائش کھانے کے لئے کپوچ دم من کر رہا ہے جب ماں و دید جی آجائیں گے مارکیر سے چاہے کی ساتھ میں نے رات کو بھی کھا لیا تھے کپی جدہ چاہے کی ساتھ چلی دوستوں ابھی دو پر کی ایک بج گئی ہے اور ماں و دید جیونا آگے سامنے سے مارکیٹ سے آگئے تھے اور جو ان کا مارکیٹ میں کام تھا وہ بھی ہو گیا ہے اور ہمارا دن کا کھانا بھی بن گیا ہے اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگوں کی گھر میں کیوں آتی ہے بیڈے بنانے میں اکثر اسی کانت سے آتی ہوں ادھر سائٹ کیوں کی ہمارے گھر میں آج کل پہ روپے اور ہاتھ روپے ریت ہی ریت لگ رہی ہے کیونکہ آج کل لگتار کام ہوا ہے مکان کا جو ہمارے آگے مکان کے آگے گریل لگایا ہے اور ادھر راستے میں ہم نے چینائے کیا ہے تو ابھی راستے کی چینائے میں پلشتر نہیں ہوا ہے گریل کے نیچے جو چینائے اس پر تو پلشتر ہو گیا ہے اور جب تک پینڈ کا کام نہیں ہوتا ہے تب تک تو پہ روپے اور ہاتھ روپے سویٹ لگنا ہی جرور ہے تو اب کھانا کھاتے ہیں یہاں پر دیدہ جی اور عرشی آرام سے بیٹھ رکھے ہیں عرشی کیا کرتے ہیں ہلو کر ہلو ٹا 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 ہلو گائز مانا یہاں پر کھانے دینے کی تیاری بھی کرنے لگ گئی ہے اور مانا آج اسی قرار سے کھیتوں کا کام کرنے نہیں گئی ہے کیونکہ تر رات کو بہت ٹائم تک ہمارے ایٹ سے بنے ہیں تو یعنی کہ نیند بھی پوری نہیں ہو رکی ہے اور بہت زیادہ تھکان لگ رکی ہے تو اب سے ملتی ہوں آپ لوگوں کو کھانا کھا کے کھانا کھا کرنا تھوڑے دیڑ تک آرام کیا ہے اور ابھی میری تیاری ہوئی ہم نے کی تیاری ہو رہی ہے پرانے والی گھر پر جانے کی اور مانا کھیت جا رکھی ہے جو نا دھان کا بیج رہتا ہے تو آج کلنے سے بھی گاؤں کی ملائیں دھان کی بیج کی ملائے گھڑائے کر رہے ہیں تو ماں بھی دھان کی بیج کی گھڑائے کرنے چلی گئی ہے اور پاپا جی نا پرانے والی گھر پر اکیلے ہے تو ہم نے ادھر پستوں کو اندر بھاندے کیونکہ صبح کی ٹائم پر تو پستوں کو چرانے بھیج دیتے کھیتوں میں اور شام کی ٹائم چرکی اپنے آپ کی گھر آتے ہیں تو صبح اور شام کو دیکھنے پڑتے ہیں پستوں کو اور دادا اور دادا یعنی کہ دادا اور دادی جی نا بھی ٹیارا گاؤں جا رکھے کیونکہ ادھر بودھا جی گجری ہے یعنی کہ میرے دادی جی کی نا پاو جی کی لڑکے تھے تو ان کو گجری ہوئے نا تین چار دن ہو گئے ہیں تو دادی جی اور دادا نا ادھر پستوں دینے جا رکھے ہیں تو دادی اور دادا پتانے آئیں گے دادا جی نا بہا جی کے گھر میں جائیں گی کیونکہ دادا جی کی طبیعت نا دن پر دن بگڑتی جا رہی ہے تو روز نا دادا جی کو دوائی کھانی پڑتی ہے تو دادا جی نا یعنی کہ دوائی کھانی کے لیے نا بوہا لوگوں کے گھر پڑ جاتے کیونکہ وہاں سے نا ہسپٹل نزدیک ہے تو اسی کارل سے نا دادا جی جد کر بوہا جی کی گھر میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر انیتا بھی آیا دادا جی کی دیکھوال کرنے کے لیے اور دادی کلائے گی اور دوستوں میرے کو نا یہ پتہ نہیں ہے کی دادی جی کے تاو جی کے لڑکے گجری چاچا جی کے لڑکے گجری جب نا دادی جی کل پرسوں تک گھر آ جائے گی تو وہ تب ہی جائے دادی جی کو پوچھوں گی کیس کے لڑکے گجری ہیں دادی جی سے نا یعنی کہ دادی کے بڑے بھائی تھے دادی جی کے بھائی ہوتے تھے یعنی کہ بہجی ہوتے تھے دادی سے بڑے ہو دادی چھوٹی ہے موسیقی کیسے گائے اور بیل بھی چرکے اپنے گھروں میں جا رہی ہے اور جو یہ گائے نے میرے کو راستوں میں ملی ہے یہ گائے نہ کمت گاؤں والوں کی لگا رکھی ہے ہمارے کھیتوں میں ہمارے کھیتوں میں اس کی لگاتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہمارے آس پاس گاؤں ہیں ان سبھی لوگوں کے کھیتوں چلتے ہیں یعنی کہ سبھی لوگوں کے کھیتوں میں منڈوا بویا گیا ہے اور ہمارے کھیت بانجر ہمارے گاؤں والوں کے تو جتنے بھی ہمارے آس پاس گاؤں ہیں تو سبھی گاؤں کے لوگ ہمارے گاؤں میں اپنے پسوں کو چرانے لگاتے دیکھیں تو میں اتنے جاؤں تھا وہاں لگتے ہیں بہت چڑھائے والا راستہ نا دی سے اوپر تک سلگ تک آج 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 اس کے پاس میرا دوسرا پھون ہے ریز سے دیکھیں آرے پیچھے سے آج 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 یہاں راستے میں ہمارے بیل اور گائے مل گئی ہے آج 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 موسیقی گھر میں صرف ہمارا ڈگو ڈگو ہلو کیا کر رہا تو یہ گھر کی رکھوالی کر رہا تھا آرام سے سیڈی کے اوپر بیٹھ رہا تھا ہمارا ڈگو ہلو کیا ہوا کیا ہوا یاد آئے پرانے والے گھر پر بھی آگئے ہوا کیا ہوا کیا ہے اور دادا اور دادا جی کے بینے گھر اتنا سنسان لگ رہا ہے اور دادا جی نے اندر ہوئے ہوئے ہوا ہمارا میں آگئے آرام کیا ہے یہاں پہ مری بہن یومنا کند بھی بھننے لگ گئی ہے جب پرانے والے گھر پر آنا تو پرانے والے گھر پر کام کرنے کے لئے کیونکہ اس گھر میں پسوں ہیں تو پسوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے میرے سے بھی لے جا رہے تو گوبر دیکھو دوست میں میرے بھی بھر گوبر میرے ساتھ گوبر لے جاتی دی پلیس بھول میرے کو کوئی بات نہیں آ لے جاتے ہوں میں پڑھ سسرال جانے والی ہوں اور سسرال میں تمہارا کام بھی گوبر ہے کیونکہ ہمارے ایک گائے ایک بہل ہے بس ہوریاں پر جاتے پسو ہے بھائیس کہیں بھولیں نہ بھی مت لے کھنتی کی حد ہی نہیں ہماری اس والے گھر میں اور ہم نے گوبر جو یہاں پر ہمارا کیت ہے ٹھیک سامنے تو ہی پر لے جائیں گے گوبر نزدیک والی کیت میں کیونکہ گوبر کپی گیلا والا گوبر ہے تو وہ بھاری ہوتا ہے تیر کو دادی اور دادا جی کی آدھ کتنے آرہی بہت زیادہ رہتا ہے رو رہی ہے رو رہی ہے ابھی دادا جی نے اتنا یہاں پر ایسے کروے سے لگی رہتی تھی اسے کام کرو اسے کام کرو اپنے آب بھی تو کام پر لگی رہتی تھی اور دوسروں کو بھی کام کرنے کے لیے دیتی تھی اسے کام کرو اسے کام کرو یمنا نے کنڈی بھری میں نے چوکی سپائی کیا ہے جتنا بھی کبارتا چوک بھیں میں نے آگ جلا دیا یمنا بھار کی کنڈی مو چل رہا چل چل دے موسیقی موسیقی اور یہاں راستے میں نے میرے کو میری سبسکرائبر ملے گئے کیسے تم بڑے آئے کہاں جا رہے تم اپنے دوست کے ساتھ آرہے گو ہوں ہوں تو کام کر بیچے رہے تو گو با لے جائے دیکھتا ہے اچھا اور ہم نے یہاں پر گھر کا پورا کام کیا ہے یہاں پر دادی آگئے دادی نے کہا کہ میں نے آرہی دار دادی نے پتہ کیا کہا کہ میں چار پانچ دن میں آؤں گے گھر کس کے ساتھ آئے دادی ہاں گھر آؤں گھر آؤں گھر آؤں گھر آؤں گھر 10 ش concret نہیں جات چار پانچ دادی جی کے بھائیت پانا تھانکےcem مطلب؟ میں بھائیت کی داد جی بتا رہے ہیں کہ داد جی بواہ جی کے گھر پر چلے گئے دوائے کانے تو داد جی تین چاڑ دن میں آئیں گے اوپر تو چلی دوستوں اب اسیام کے چھے بیج گئی ہے آج پرانے والے گھر پر رک رہی ہوں کیونکہ اس والے گھر کے بینے بھی نہیں رہا جاتا ہے اور نئے والے گھر کے بینے بینے ہی رہا جاتا ہے جیتا کر تو اسی گھر کے عادت پر رکھی ہے پرانے والے گھر پر کیونکہ اسی گھر میں مرد جنم ہوتا ہے اور بچپن اسی گھر میں کاتا ہے تو اس گھر میں نجاتا رہنے کا من کرتا ہے تو آج کی ویڈیو کو میں ہی پہ کلوس کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اور سبسکرائج رو کریں میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سوست رہے مست رہے اپنے پروائے سا بیست رہے جہن جہ دے بھومترہ کن بائی